جالینوس ایک مشہور حکیم گزرا ہے آج بھی میڈی کر کے شعبے میں اس کے بہت سارے کولیات پہ عمل ہوتا ہے جالینوس نے اپنے شاگردوں سے کہا فلان دواء لاکر کے مجھے پھلاو شاگردوں نے کہا کہ وہ تو آپ کے لئے نہیں ہے وہ تو دیوانا پن کے لئے ہے دیوانا لوگوں کو دی جاتی ہے احمقوں کے دواء ہے جن کے عاقل میں فطور ہو جالینوس نے کہا کہ بس ہو آپ مجھے دے مجھے بھی شک ہو گیا اپنے اوپر میرے اندر دیوانا پن ہے انہوں نے کہا اللہ آپ کو دور رکھے دیوانا پن سے کیسے آپ کے اندر دیوانا پن ہے کہنے لگے کہ دیوانا نے مجھے دیکھا ہے اب میرے اور دیوانا کی درمان کیا ہے دیوانا مجھے کیوں دیکھ رہا تھا میں دیوانا ہوں گا تو مجھے دیکھ رہا تھا حکیموں کے بات تو بہت مختصر اور جانے ہوتی ہے کہنے کا مقصد یہ تھا دوستی کے لئے قدر مشترک چاہیے کنرد ہمجین سبا ہمجین سب پرواز کبوتر با کبوتر باز با باز ہمجز ہمجز کی طرف مائل ہوتا ہے کبوتر کبوتر کے ساتھ اُڑتا ہے باز بازوں کے ساتھ اُڑتا ہے کبوتر کو بازوں کے غول میں کسی نے نہیں دیکھا ہوگا اس دیوانے نے مجھے دیکھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے اندر دیوانہ پن ہے مجھے دوا پھلاو اس کا کیا کام تک ہے وہ مجھے گھر دا تھا مجھے دیکھ رہا تھا اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایک آدمی اور دوسرے کے درمیان جب دوستی ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ قدر مشترک ضرور ہے چور کی دوستی چور کے ساتھ ہوگی راشی کی دوستی راشی کے ساتھ قاتل کی دوستی قاتل کے ساتھ فراڑی کی دوستی فراڑی کے ساتھ اسی لئے کہتے ہیں کہ جب ایک آدمی کو دیکھو وہ آپ کو معلوم ہے کہ غلط ہے دوسرا اس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے وہ آپ کو نہیں معلوم اس سے آپ اندازہ لگائے کہ وہ بھی اس کا دوست ہے وہ بھی اس طرح ہے مصر یہ یونان کے رہنے والے ہیں مصر گیا تو مصر کے بادشاہ نے کہا یہ احرام کو ناپے آپ احرام میں مصر ہے نا آجائے عجبات میں ہیں آٹھ بڑے آجائے بات میں ہیں تو کہا کہ احرام کو آپ ناپے یہ کتنا ہے احرام پہ تو کوئی اوپر آدمی چھڑ نہیں سکتا ہے تو انہوں نے ناپنے کا ایک طریقہ اسی وقت ایجاد کیا اور یہ منطق کا عام اخلیدوس کا عینی جمعیٹری کا وصول بھی ہے اس نے کیا کیا کہ ایک لکڑی کڑی کر دی دوپہر میں عین اس وقت جب سورج سر پہ آتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں استواء نصف النہار دن بالکل آدھا ہو گیا بارہ بجے ہمارے ہاتھوں طولی بلد جو ہے نا مکراچی کا اٹھ سٹھ ہے لیکن جو پاکستان کا جو بنیادی ٹائم کا طولی بلد ہے وہ پچھتر ہے تو اس وقت جب بارہ بج جاتے ہیں نا انہی سیالکورٹ میں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ سورج بلکل سر پہ اوپر ہوتا ہے اس وقت جو سایہ ہوتا ہے وہ چیز کی قط کے برابر ہوئے یا یہ ایک اندازہ ہے بعضی سورتوں میں برابر ہوتا ہے بعضی میں کم ہو بش اس سے پھر جو ہے نا دوسرے دن انہوں نے احرام مصر کا سایہ اس وقت نہ پا جو نسبت یہاں تھی لکڑی اور اس کے سایہ میں وہ نسبت وہاں نکالی اور کہا کہ اس کا ان کی انچائی اور بلندی یہ ہے کسی بھی چیز کے بلندی آپ نہ آپ سکتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوا ایک لکڑی ایک چنکے کا سایہ اس کو معلوم ہوا اس سے اس نے احرام مصر کا بلندی معلوم کر دی اس کا مطلب یہ ہوا ایک آدمی غلط ہے اور دوسرا آدمی اس کا دوست ہے آپ کو نہیں معلوم کہ وہ غلط ہے لیکن آپ اندازہ کر سکتے کہ وہ بھی غلط ہے اگر وہ غلط نہ ہوتا تو اس کا دوست نہ ہوتا تو یہ اصول ہے عام منطقی اصول ہے جغرافی کے اصول ہے اخلط اس کے اصول ہے اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے تو اسی لئے جالینوس نے کہا کہ وہ سادمی نے مجھے دیکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے اندر کوئی دیوانہ پن ہے کیونکہ ایک آدمی دوسرے ساتھ جب دوستی لگاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کے در قدر مشترک ہو دی ہے اسی لئے اللہ نے غلط لوگوں کے ساتھ دوستی سے منع کر دیا اور فرمایا سچوں کے ساتھ رہو